سبح سادک سے پہلے پہلے آپ تاریخ سہری کرننس آنے سبح سادک سے لے کے غروبیں آفتاب تک جب تک سورج چھپ نہیں جائے غروب اسلام علیکم امید آپ سب خیر خیر ہیں ہمیں انشاءاللہ دلتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک شروع آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا کہ روزے کی تعریف دیکھیں کسی بھی چیز ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی حدسی ہے بڑے سے بڑی ہو یا چھوٹے چھوٹی ہو اس حدسی کی جب تک تاریخ نہ کرائی جائے اس کا بتانے چلتا کہ آپ کو رہے ہیں اگر ہم جسی کے پاس ہزاری اکھڑے ہوتے ہیں کوئی تیسرا بندہ ہمارے پاس ہار ہے تو ہم ہواہے جار پیچار مران نہیں ہیں دو بندے بات کر رہے ہیں آپس میں جب تک دوسرا آپ کو تاریخ نہیں کروائے اس کی تاریخ کیا ہے تو اسی طرح کوئی بھی کام ہے کوئی بھی چیز ہے اس کی تاریخ ہے اس کی اپنی اپنی حسنگی ہے تو اسی حساب سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہی ہے کہ روزے کی تاریخ دیکھیں روزے کی تاریخ ہے وہ صرف چھوٹی سی تاریخ ہے زیادہ بڑی نہیں ہے چھوٹی سی تاریخ ہے وہ تاریخ کیا ہے کہ صبح صادق سے دے کر صبح صادق اسے بولتے ہیں سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے صبح صادق شروع ہو لیتا ہے نماز فجر کی ہوتی ہے صبح صادق کا وقت جب شروع ہوئے گا اس کے بعد نماز فجر کی ادا ہوتی ہے نمبر ون تو یہ کہ صبح صادق سے لے کے صبح صادق سے پہلے پہلے افتاری سہری کرنی انسان ہے صبح صادق سے لے کے غروب ہے آفتاب تک جب تک سورج چھپ نہیں جائے غروب نہیں ہو جائے سورج تب تک ہم بستری بی بی کے ساتھ ہم بستری سے اور کھانے پینے سے اس زناب بچنے کو روزہ کہتے ہیں اتنی سی صرف اس کی تاریخ ہے کہ درمیان میں ہم نے پورا دن کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا پورا دن گزارنا اللہ کی طرف ہمیں تنہیے بیچ میں نہیں میں تاریخ تو میں نے بیان کر دیا پر روزہ کا جو اصل مقصر یہ ہے کہ ہماری ساری سنتیں پوری ہوں ہماری لمبی لمبی دعائیں ہوں زیادہ نوافل ہوں ترابی پوری ہوں اچھے طریقے سے ہمارے معاملات ہوں اور روزہ جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حق ہے اس طریقے سے روزہ کو رکھا جائے اس کے علاوہ بھی میں نے پیچھے بہت سے ٹاپک اس اپنی چینل پر چھوڑ دی آپ نے اگر وہ نہیں دیکھے رمضان کے بھینے کے سب دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ رمضان کے ابھی تقریباً اٹھارہ دن باقی ہیں اس نے بھی نئے سے نئے انشاءاللہ رمضان کی ٹاپک آئیں گے سر لازمی دیکھئے گا اس کے بعد بھی انشاءاللہ روزہ دن پر فرض ہے کیا کیا صورتہار ہے ساری ویڈیوز انشاءاللہ آئے ہیں اللہ 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 ہم سب کو مل کرنے کی توفیق ادا پر میں اپنا خیال رکھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ